سجادیا نکپور جلالپور ڈاکٹر آفتاب صاحب حمد نوادستے سے آئیں حلق عبادت بنائیں مسروف عبادت ہوں غریب زہرہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں غزارش ہے مہمان انجمن انجمن سجادیا نکپور جلالپور ڈاکٹر آفتاب صاحب حمد نوادستے سے آئیں حلق عبادت بنائیں مسروف عبادت ہوں اس کے فوراً بعد غزارش ہوگی مہمان انجمن انجمن ہیدریہ منیارپور سلطانپور کے ممبران سے کہ نوہ ماتم کے لئے آمادہ رہیں گے اس کے فوراً بعد غزارش ہوگی مہمان انجمن انجمن ہیدریہ منیارپور سلطانپور کے ممبران سے کہ نوہ ماتم کے لئے آمادہ رہیں گے مصروف عبادت مصروف پرسا ہونے جا رہی ہے مہمان انجمن انجمن سجادیہ نکتون جلالپور کا دستہ ڈاکٹر آفتاف صاحب امنوا دستہ مصروف عبادت مصروف پرسا ہونے جا رہا ہے ایک بار پھر باہر کھڑے تمام مومنین کی خدمت میں بس ادب التماس سے غزارش ہے کہ آپ قریب آ جائیں اور انجمن کے ہمراہ آسووں کا پرسا غریب زہرہ کی بارگاہ میں پیش کریں باہر کھڑے تمام ممران کی غزارش میں تمام مہمان کے غزارش میں غزارش ہے کہ قریب آ جائیں اندر آ جائیں اور انجمن کے ہمراہ آسووں کا پرسا پیش کریں مصروف عبادت مصروف پرسا مہمان انجمن انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاف صاحب ہم نوا دستا نوہ سمات کریں مصروف عبادت مصروف عبادت م باغ زہرہ اجڑ گیا دیکھو یا علی یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی سوہ کربلا دیکھو باغ زہرہ اجڑ گیا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو باغ زہرہ اجڑ گیا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو لاشِ آباس تڑپی ساحل پر 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 کیا کوئی چھن گئی ریدا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو باغ زہرہ اجڑ گیا دیکھو یا علی سوے کربلا دیکھو یا علی یا علی آگ بھڑ کی ہے قلب لیلا میں آگ بھڑ کی ہے قلب لیلا میں آگ بھڑ کی ہے قلب لیلا میں کیا کوئی چھن گئی ریدا دیکھو یا علی جا علی سوے کربلا دیکھو یا علی یا علی ہائے اس گھر کا سر بھی کٹ لیا 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 ظلم کی آج انتہا دیکھو یا علی سوہ کربلا دیکھو ماغ زہرہ اُزرہ صدا کے چند بن سماعت فرمائے درات جہاں جاں بھی ممنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی بے کفن بھائی بیردہ خواہر بے کفن بھائی بیردہ خواہر بے کفن بھائی بیردہ خواہر کربلا چل کے مرتضہ دیکھو یا علی آگ زہرہ اُجڑ گیا دیکھو یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی ہر ستام پر سکینہ ظالم کے 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 کہ رہی ہے چچا چچا دیکھو یا علی آگ زہرہ اُجڑ گیا دیکھو آخری بن سماتھ رمائے ذرہ یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی رو ایسے حسین کے غام میں رو ایسے حسین کے غام میں رو ایسے حسین کے غام میں جیسے روئی ہے سیدہ دیکھو مکتہ سماتھ رمائے ذرہات مرہوم سلیم نقوی صاحب سرسوی کا غلام مکتہ بطور خاص یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی شاہ جیتے سلیم مقصد میں 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 آج گھر گھر ہے کربلا دیکھو یا علی سوہ کربلا دیکھو باب زہرہ اُتڑ گیا دیکھو یا علی سوہ کربلا دیکھو یا علی یا علی حیدر حضرات ایک سلام انجمن پیش کرنے جا رہی ہے بلکل نیا سلام کلام جناب سنو لکھنی صاحب کا اس کے بعد پیش کیا جائے گا نگاں سے جب سفر کوئی عشق کوئی عشق آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق کوئی عشق آزا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق کوئی عشق آزا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق آزا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق آزا کرے آخا آخا تمہیں تمہیں ہر ایک سماہ دار رہا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق آزا کرے آنکھوں سے جب سفر آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق آزا کرے آزا کرے کس کی مجال اس کے لئے فیصلہ کرے کس کی مجال اس کے لئے فیصلہ کرے اس کے لئے فیصلہ کرے کس کی مجال اس کے لیے فیصلہ کرے سانی مصرہ بطور خاص سنویں گے ایک ایک شیر پہ توجہ کا تعلیم ہوں جس کو حسین تیری عدالت رہا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے روشن ہے شہر بھر میں چراغِ غمِ حسین ایک ایک شیر پہ توجہ کا تعلیم ہوں جہاں جہاں مومن ہیں بلکل نیا سلام سرور لکھنوی صاحب کا روشن ہے شہر بھر میں چراغِ غمِ حسین روشن ہے شہر بھر میں چراغِ غمِ حسین اب اپنا انتظام میں حفاظت ہوا کرے آنکھوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے یہ بھی شیر بطور خاص سننگے عزرات جو منکرِ حضا ہے وہ جانت نہ جائے گا شیر سماعت فرمائے جو منکرِ حضا ہے وہ جانت نہ جائے گا جو منکرِ حضا ہے وہ جانت نہ جائے گا چاہے وہ مرتے وقت بھی ذکرِ خدا کرے یہ بھی شیر بطور خاص سننگے عزرات کوئی عشق اعضا کرے کس زندگی کو ایک ہی موسم پسند ہے کون سا موسم پسند ہے سماعت فرمائیں گے عزرات کس زندگی کو ایک ہی موسم پسند ہے کس زندگی کو ایک ہی موسم پسند ہے ہر دن غم حسین کی بارش ہوا کرے کون سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے یہ بھی شیر بطور خاص سننگے عزرات جہاں جاں بھی مومنین ہیں کون سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے عزت اگر زمین پہ سمندر کو چاہیے تو سمندر کو کیا کرنا ہے سانی مصرہ سنیں گے عزرات جہاں جاں بھی ہیں عزت اگر زمین پہ سمندر کو چاہیے مشکیزہ سکینہ سے پاملیا کرے یہ بھی شیر سننگے عزرات شیر سمندر کوئی عشق اعضا کرے فرش اعضا کیجئے ذکر نماز میں فرش اعضا کیجئے ذکر نماز میں فرش اعضا کیجئے ذکر نماز بھی کچھ سجدہ حسین کو راحت ملا کرے یہ بھی شیر بطور خاص سننگے عزرات جہاں جاں بھی ہیں آپوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے ایک وعدہ قرض تھا جو عدا کر گئے حسین ایک وعدہ قرض تھا جو عدا کر گئے حسین اسلام کو کیا کرنا چاہیے ثانی مسرہ دیکھیں گے اسلام اب حسین کا سجدہ عدا کرے آپوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے آپوں سے جب سفر کوئی عشق اعضا کرے جب کربلا وہ کعبہ ہے تو جسم ایک جان جب کربلا وہ کعبہ ہے تو جسم ایک جان جب کربلا وہ کعبہ ہے تو جسم ایک جان جب کربلا وہ کعبہ ہے تو جسم ایک جان پرش اعضا کے ساتھ مسالہ بچا کرے مکتہ سماعت فرمائے حضرہ سرور لکھ نہیں صاحب کا کلام مکتہ بتاؤرہ خاص سننے گا زرور لکھ جب سفر کوئی عشق اعضا کرے پرآن کی بات جس کو سمجھنا ہے اے سرور پرآن کی بات جس کو سمجھنا ہے اے سرور پرآن کی بات جس کو سمجھنا ہے اے سرور کربو بلا کو دل کی نظر سے پڑھا کرے پرآن کی بات جس کو سمجھنا ہے اے سرور لکھا کرے مصروف عبادت مصروف پرسا مہمان انجمن انجمن سجادیا نکپور جلالپور کا دستہ جو اپنے مقصوص انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد غزارش ہوگی مہمان انجمن انجمن حیدریا منیارپور سلطانپور کے ممبران سے کہ وہ نوہم آتم کے لئے آمادہ رہیں گے اس کے فوراً بعد غزارش ہوگی مہمان انجمن انجمن حیدریا منیارپور سلطانپور کے ممبران سے کہ وہ نوہم آتم کے لئے آمادہ رہیں گے مصروف عبادت مصروف پرسا انجمن سجادیا ڈاکٹر آفتاب صاحب حمدہ دستا نوحہ سماعت کریں مصاب حضرات ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں نوحہ جناب سکینہ کی شہادت کے بعد کے منظر ہے بطور خاص سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے جہاں جا بھی حضرات ہیں بادے پیدہ نہ چینوں سے عمر بھر ملا مقتل میں جسم باپ کا زندہ میں سے ملا جب قید مصیبت میں قضا کر گئی بچی جب قید مصیبت میں قضا کر گئی بچی سر پیٹ کے زندان میں رونے لگے قیدی پھر بھی لینے آبدیں مزتر پہ نظر کی ہوئے سجاد تو تھے پہنے ہوئے ہتھ کڑی بیڑی اس بے کسی پہ آشک بہانے لگی زینب ہائے عباس کو رو رو کے بھلا نے لگی زینب ہائے سکینہ مر گئی زندان شام میں ہائے سکینہ مر گئی زندان شام میں ہائے سکینہ مر گئی زندان شام میں عباس اٹھاؤ آکے غریب الوطن کی لا شاہے اے سکینہ مر گئی زندان شام میں عباس اٹھاؤ آکے غریب الوطن کی ہائے سکینہ مر گئی زندان شام میں عباس اٹھاؤ آکے غریب الوطن کی لا شاہے مر گئی زندان شام میں عباس اٹھاؤ آکے غریب الوطن کی لا شاہے عابد میرا عصیر ہے زنجیر و طوق میں کس طرح سے اٹھائے گا اپنی بہن کی لا شاہے عباس اٹھاؤ آکے سکینہ مر گئی زندان شام میں جناب زینب کا بہن قید خانے میں بتا اور خواہ سنیں گے حضرات جہاں جاں بھی ممنین ہیں بادے پدر نہ چینے سے عمر بھر ملا مقتل میں جسم باپ کا زندہ میں سر ملا مقتل میں جسم باپ کا زندہ میں سر ملا سینے پہ اپنے بابا کے سو بھی نہیں سکی تیروں میں تھی چھپی ہوئی شاہے زمن کی لاش سکینہ مر گئی زندان شام میں ایک ایک بند کے توجہ کا تعلق حضرات جہاں جاں بھی ممنین ہیں حالت یہ ہو گئی تھی سکینہ کی پیاسے تھے حلق اور زبان میں کاٹے پڑے ہوئے حالت یہ ہو گئی تھی سکینہ کی پیاسے تھے حلق اور زبان میں کاٹے پڑے ہوئے اے میرے شیر ہے ہے وسیعت سکینہ کی دفنا ننم زمین میں تشنا دہن کی لاش اے سکینہ مر گئی زندان شام میں اور زندان شام میں کیا کیا غربتی بتاو اور خواہ سماعت فرمائے ازراد جہاں جاں بھی ممنین ہیں میت پہ شاہزاد کی غربت برستی ہے نانی سی لاش ہائے کفن کو ترستی ہے میت پہ شاہزاد کی غربت برستی ہے نانی سی لاش ہائے کفن کو ترستی ہے نانی سی لاش ہائے کفن کو ترستی ہے زخمی بدن سے جو کی ہے لپٹا ہوا اسی کرتے میں دفن کرنی ہے اس خواستہ تنقیلہ اے سکینہ مر گئی زندان شام میں زندان شام میں چوتھے امام کا یہ بین سماعت فرمائے ازراد بطور خاص جہاں جاں بھی ممنین ہیں روتے ہیں سر کو پیٹ کے اہلِ حرم تمام دو گز کا فن کا کیسے ہو زینہ میں انتظام دو گز کا فن کا کیسے ہو زینہ میں انتظام عابد تڑپ کے کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں چادر کو بھی ترستی ہے میری بہن کی لاش اے سکینہ مر گئی زندان شام میں عاباس اٹھاؤ اور یہ غسالہ کا بین بتا اور خاص سنیں گے ازراد مئیت کا حال دیکھے غسالہ کہتی ہے مجھ کو یہ لگ رہا ہے یہ بن ماں کی بچی ہے مئیت کا حال دیکھے غسالہ کہتی ہے مجھ کو یہ لگ رہا ہے یہ بن ماں کی بچی ہے مجھ کو یہ لگ رہا ہے یہ بن ماں کی بچی ہے کرتا بھی اس کے جسم سے ہوتا نہیں جدا نہ لاؤ کیسے ہائے میں زخمی بدن کی لاش اے سکینہ مر گئی زندان شام میں عاباس اٹھاؤ جناب سغرا کو تصور کر کی بہن سماعت فرمائے حضرات سامان کچھ تسالی کا بیمار کر تو لے سغرا سے کہے دو آخری دیدار کر تو لے سامان کچھ تسالی کا بیمار کر تو لے سغرا سے کہے دو آخری دیدار کر تو لے روتی رہی جو یاد مدینہ میں رات دین زندان میں اٹھ رہی ہے اسی بے وطن کی لاش اے سکینہ مر گئی زندان شام میں مولا عباس کو تصور کر کے حضرات یہ بند سماعت فرمائیں گے زینہ پکارتی ہے تمہیں اے میرے اخی سوتے ہو تم فرات کنارے میرے جری زینہ پکارتی ہے تمہیں اے میرے اخی سوتے ہو تم فرات کنارے میرے جری آ کر یہ قید خانے میں منظر تو دیکھ لو اٹھتی ہے کہ اس طرح سے کسی بے کفن کی لاش اے سکینہ مر گئی زندان شام میں جناب امی رباب کا کیا حال ہے بطور خاص اس آخری بند میں سماعت فرمائیں زرات غم سے لہو لہو ہے کلے جا رباب کا بکھرا ورق ورق ہے غموں کی کتاب کا غم سے لہو لہو ہے کلے جا رباب کا بکھرا ورق ورق ہے غموں کی کتاب کا بکھرا ورق ورق ہے غموں کی کتاب کا کرب و بلا میں دفن ہوا اس کا آفتاب زندان میں دفن ہوتی ہے اس کی کیرن کی لار سکینہ مر گئی زندان شام میں مائشتر زلفقار جلال پوری جنہوں نے اٹھارہ بھائیوں قید ہو گئی انہوں ہا لکا انہیں کلام بتا اور خاص سنیں گے بولا کلام ملک نہیں سکتا اے زلفقار کیسے اٹھا سکینہ کلاشا اے زلفقار بولا کلام ملک نہیں سکتا اے زلفقار کیسے اٹھا سکینہ کلاشا اے زلفقار عابد بڑھے جو لاش لیے جانب لہد شہلے نے آئے قبر میں خود خاص کا تنکی لاش شہلے نے مر گئی زندان شام میں عباس اُڑاؤ آکھِ غریبِ بُلْوَسَنِ دل سوز قیامت خیص نوحہ اپنے سماس کیا وہ بی بی زندان شام میں مر گئی جو ہائے بابا کہکے رویا کرتی تھی سکینہ شہزادی نے زندان شام میں اپنے بھائیہ سجاد سے چند وزیعتیں کی رو کر کے اپنے بھائی سجاد سے کہتی ہے بھائیہ میں مر جاؤں نا تو مجھے نم زمین پر دفن کرنا اے میرے بھائی سجاد میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین پر دفن کرنا اور بھائیہ یاد رکھنا ظالم اگر کفن دینا تو ان سے کفن نہ لینا ظالم اگر کفن دے تو ان سے کفن نہ لینا اے میرے بھائیہ کل میرے بابا کا جنازہ بے گورو کفن کرولا میں پڑا تھا سکینہ کو کفن نہیں چاہیے میرے بھائیہ سکینہ کو کفن نہیں چاہیے ہائے حسین کی وہ چار برس کی یتیمہ سکینہ شہزادی جو ہائے بابا کہکے رویا کرتی تھی وہ زندان شام میں خاموش ہو گئی شام کے بچے جب اپنے گھر سے درس قرآن کے لیے جایا کرتے انہیں ایک دن یہ خبر ملی کہ زندان میں ایک کافلہ آیا ہے کچھ قیدی آئے ہیں جن میں ایک چار برس کی یتیمہ ہے جو ہائے بابا کہکے رویا کرتی ہے ایک چار برس کی یتیمہ ہے جو ہائے بابا کہکے رویا کرتی ہے ان بچوں کی خواہش ہوئی کہ ہم یتیم دیکھنے چلیں گے ان بچوں نے یہ خواہش کی کہ ہم یتیم دیکھنے چلیں گے یہ بچے زندان شام کے در پہ آگئے دیکھا کہ ایک ہتھکڑیوں میں بیٹھا ہوا نوجوان جسے چوبیس سال میں کنوے کی شہادت نے ضعیف کر دیا ہتھکڑیوں میں بیٹھے ہوئے امام سے کہا اے قیدی ہم بچوں کا سلام ہوتم پر قیدی نے جواب سلام دیا بچوں نے رو کر کے کہا اے قیدی ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں ذرا اس یتیمہ کو بلانا تو جو ہائے بابا کہہ کے رویا کرتی ہے امام سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سمحلی اور زندان سے اپنی چار برس کی یتیمہ بہن کو لے کر آئے جس کا بابا مارا گیا تھا تو اسے تماشے لگے تھے جس کا بابا مارا گیا تھا تو اس کے دامن جل گئے تھے جسے قیدی بنا کر اونٹ کی ننگی پشت پہ چکڑ چکڑ کے باندھا گیا تھا اس سکینہ شہزادی کو امام سجاد جب لے کر کے آئے زندان کے در پہ آگے آگے امام سجاد ہے پیچھے پیچھے چار برس کی ضعیفہ سکینہ شہزادی ہیں جو بچے خواہش کر رہے تھے نا کہ ہمیں یتیم دیکھنا ہے ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں جب امام سجاد نے شہزادی سکینہ کو دکھایا ہے نا حسین کی چار برس کی یتیمہ جب ان ننے بچوں کے سامنے آئی ہے تو کسی نے موہ پہ تماشے مارے ہیں کئی بچے وہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور دورتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور رو کر کے اپنے ماں باپ سے کہا ہمیں اس یتیمہ کو آزاد کرانا ہے ہمیں وہ پیاسی معلوم ہوتی ہے ہمیں وہ بھوکھی معلوم ہوتی ہے اس کے رخصاروں پنیل کے نشان ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے ظالموں نے بڑا ستایا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا بابا مارا گیا تو اسے قیدی بنا کے لایا گیا ہے ان بچوں کے ماں باپ نے کہا ہے بچوں تم خاموش ہو جاؤ صبح چلیں گے تم اسے چل کر کے پانی پلا دینا صبح چلیں گے تم اسے چل کر کے لباس پنا دینا یہ بچے پانی پینے کو تیار نہیں جب صبح ہوئی تو یہ بچے زندان کے در پہ آگئے زندان کے در پہ آ کر کے قیدی سلام ہو تم پر ذرا اس یتیمہ کو بلانا تو دیکھو ہم بچے پانی لے کر آئے ہیں دیکھو ہم کھانا لے کر آئے ہیں دیکھو اے قیدی ہم لباس لے کر آئے ہیں یہ قیدی کچھ بولا نہیں اٹھا اور ایک نشیب کی طرف گیا اور وہاں سے روتا ہوا لوٹ کر آیا اور رو کر کے کہتا ہے بچوں کاش میری بہن کی زندگی میں آگئے ہوتے تو میری بہن کے زخموں کا مرہم ہو جاتا جس سکینہ یتیمہ کے لیے تم لباس کپڑا کھانا لے کر آئے ہو میری بہن زندانے شام میں کل رات مر گئی ہائے جو ہائے بابا کہہ کر کے رویا کرتی تھی وہ زندانے شام میں خاموش ہو گئی اب زندانے شام سے رونے کی آوازیں نہ آئے گی یہ کافلہ جب آزاد ہو کر زندانے شام سے چھوٹ کر مدینہ لوٹ کر آیا حسین غریب کی بہن نانا کی مغدار پر فریاد کر رہی تھی نانا میرے اٹھارہ بھائی کرولا میں مارے گئے زینب کے سر سے ردہ چھن گئی نانا میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا مجھے قیدی بنا کے نانا شرابیوں کے بازاروں سے گزارا گیا غیرت دار نوجوانوں کا مجمع ہے ذرا احساس کر کے دیکھنا کبھی تمہارے سامنے تمہاری بہنوں کو کوئی ایک تماشا مار دے تم ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتے ہو ہائے امام سجاد کے جس کی بہن کو تازی آنے لگتی رہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی کچھ کہنا سکا جس کے پیروں میں بیڑیاں تھی ماں بہنوں کو کھلے سر بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا گیا کوئی شکوہ نہ کر سکا جو رو کر کے کہتا تھا جب گیاروی محرم کو یہ قافلہ قیدی بنا کے گزارا جانے لگا جب امام سجاد کو امام مظلوم کے لاشے سے گزارا جانے لگا جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھ کر کہا اے میرے لال سجاد تمہارے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے موت کی زردی نمودار ہو رہی ہے امام سجاد نے کہا پوپی اممہ انصاف نہیں کیا کیا کائنات میں آپ نے کوئی ایسا غریب نوجوان دیکھا ہے کہ جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بے کفن موپڑا ہو کائنات میں آپ نے کوئی ایسا غریب دیکھا ہے جس کے بھائیوں کا جنازہ بے کفن پڑا ہو اسے قیدی بنا کے ایسے گزار دیا گیا ہو جیسے ان لاشوں سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو ہائے جس کے اٹھارہ بھائی تھے وہ زینب قیدی بنا دی گئی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ان علی کی لیٹیوں کو کہ کبھی بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا گیا کبھی بے غیرتوں کے بازاروں میں لایا گیا علی کی لیٹیوں کو تین دن تک کھڑا رکھا گیا بے غیرتوں کا بازار سجدہ رہا ہائے میرا مظلوم امام جو خون کے آسو روتا رہا اور رو کر کے فریاد کرتا تھا ہائے ہمارا بھرا گھر مارا گیا میری ماں بہنوں کی چادریں چھین لی گئیں ہمیں قیدی بنایا گیا دین تو بچ گیا لیکن زہرہ کا چمن اجڑ گیا دازانے تو بچ گئیں لیکن زینب کی کمائی اکبر مارا گیا ہائے ان مظلوموں کا ماتم ہائے ان غریبوں کی بارگاہ میں پرسا ہائے ان غریبوں کی بارگاہ میں ماتم کرنے کے لیے پرسا پیش کرنے کے لیے فرمائش ہے مومنین کی خواہش ہے ڈاکٹر آفتاب صاحب سے نوحہ سمات کرنے کی کہ اپھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اس کے فوراں بعد غزارش ہوگی انجمن حیدری آمنیارپور کے ممبران سے لیکن میں سب سے غزارش کر رہا ہوں آخری گھڑی کری بارہی ہے نا علی کی بیٹی کو تڑپ کر کے پرسا دینا دستہ ماتم کر کے اپنا حق ادا کرے گا صاحب بیعاظ نوحہ پڑھ کے شہزادی کی بارگاہ میں پرسا پیش کریں گے لیکن آئے ہوئے ازاداروں بکی سے اپنی ٹوٹی پسلیوں کو پکڑ کر آنے والی ماں کے رومالوں میں اس کے لال کے زخموں کے مرہم دے دینا دنیا میں جب کوئی مر جاتا ہے دنیا غم باتنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ جو پرسا لینے بھی خود چل کے آتی ہے اسی شہزادی آلمیان کی بارگاہ میں پرسا پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں مہمان انجمنٹ ڈاکٹر آفتاب صاحب نوحہ سماد کریں مصاب حضرات فرمائشی نوحہ اٹھارہ بھائیوں کی بہن قید ہو گئی جسے لگاتار پندرہ سال سے پڑھا جا رہا ہے اور کوئی اسی جگہ نہیں بچتی جہاں جائیں اور فرمائش نہ ہو آپ حضرات سماعت فرمائیں انشاءاللہ مصابوں کے جہاں جائے بھی مومنین ہیں کیا شان تھی مدینے سے جس وقت تھی چلی پردیس میں خیام جلے چن گئی رہدار اٹھارہ بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا اٹھارہ بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا بہن قید ہو گئی بطور خاص سے ایک بند پر تصور شرط ہے اٹھارہ بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بھائیوں کی بہن قید ہو گئی یہ کیسا ستم ہوا اٹھارہ بھائیوں کی بہن قید ہو گئی یں اللہ شاہ تڑپ کے رہے گیا ساحل پشیر کا آٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی وہ بنا میں آئے ایک عرصہ ستم ہوا آٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کیا شان تھی مدینے سے جس وقت تھی چلی کیا شان تھی مدینے سے جس وقت تھی چلی پردے کے احتمام میں مصروف تھے سبھی پردیس میں خیام جلے چن گئی ردام پردیس میں خیام جلے چن گئی ردام آٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی بازار شام اور کوفہ کا منظر سمات فرمائے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے فریاد کا رہی تھی یہ زہرہ کی بیٹیاں آ کر بچا لو اکبرو عباس ہو کہاں چکڑا ہرے سما میں سکینہ کبھی گلا چکڑا ہرے سما میں سکینہ کبھی گلا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اور کیا کیا ستم ہوئی حضرات سنیں کہ جہاں جہاں بھی مومن ہیں ایلان کا رہے تھے منا دی یہ جا بجا ایلان کا رہے تھے منا دی یہ جا بجا دیکھو وہ نوں کے نیزہ پہ سر ہے حسین کا بیٹی ہے یہ بطول کی ہے جس کا سر کھلا بیٹی ہے یہ بطول کی ہے جس کا سر کھلا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی بازار اکوفہ کا منظر سماعت فرمائے اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی شہزادی شہزادی رہ چکی ہے جہاں زینب حضی شہزادی اس شہر میں ہے داخلہ سر پیردا نہیں اب حشر کا حیثان یہ زہرا کو سامنا اب حشر کا حیثان یہ زہرا کو سامنا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی دربار شام کا منظر سماعت فرمائے اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی دربار میں جو شمر یہ بولا امیر شام دربار میں جو شمر یہ بولا امیر شام یہ خواہر حسین ہے زینب ہے جس کا نام دربار میں تڑپ گئے بیمار کربلا دربار میں تڑپ گئے بیمار کربلا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اور قافلہ جب مدینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے حضرات دو تین بند اور سماعت فرمائے بتاو رہے خاص جہاں جہاں بھی مومنین ہیں پہنچا ہے جب مدینہ میں بے وہ کا قافلہ پہنچا ہے جب مدینہ میں بے وہ کا قافلہ زینب سے روکے مادر عباس نے کہا بی بی بتاؤ کیا نہ کیا عباس نے وفا بی بی بتاؤ کیا نہ کی عباس نے وفا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی رو کر کہا یہ زینب مزتر نے اس گھڑی رو کر کہا یہ زینب مزتر نے اس گھڑی بازو کٹا کے سو گیا ساہل پہ جب عقی تب لے کر سمان بڑے بانی جفا تب لے کر سمان بڑے بانی جفا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اپنے نانا کی قبر پہ جناب زینب کیا بہن کرتے ہیں حضرات بتاؤ رخال سے ابھی بند دیکھیں گے آخری بند اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی پریاد پریاد کی تڑپ کی یہ قبرِ رسول پہ پریاد کی تڑپ کی یہ قبرِ رسول پہ پریاد کی تڑپ کی یہ قبرِ رسول پہ امت نے نانا آپ کی تحفہ یہ دیا امت نے نانا آپ کی تحفہ یہ دیا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی آخری بند جناب زینب اپنی ماں کی لہت پہ کیا بہن کرتی ہیں حضرات آخری بند میں سمات فرمائے کلام مائشتر ذلفقار صاحب جلال پوری ماں کی لہت پہ گر کے پھکاری یہ ذلفقار ماں کی لہت پہ گر کے پھکاری یہ ذلفقار اس دل پہ داغ اتنے جن کا نہیں شمار بائے شہید ہو گیا قیمہ بھی جل گیا بھائی شہید ہو گیا قیمہ بھی جل گیا بھائی شہید ہو گیا قیمہ بھی جل گیا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی قیمہ بھائی شہید ہو گیا اٹھارا بھائیوں کی بھائی شہید ہو گیا لاشا لاشا تڑپ کے رہ گیا ساہل پیشے تیر کا اٹھارا بھائیوں کی بہن قید ہو گئی ہو گئی یا حسین